الحمدللہ اولانا محمد کما تحب و تردہ با تسلی علی صلات و سلام علی کے رسول اللہ صلات و سلام علی کے نبی اللہ صلات و سلام علی کے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے درانے ملت اسلامیہ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی سنجیدہ اور سیریس انوان پر گفتگو کرنے والا ہوں دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اس پر غور کریں آج اس نازک دور میں جن لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آتا جو خود سرابہ عیب ہو کر اس نبی رحمت کی شان میں گستاخیہ کرتے نظر آ رہے ہیں جن کو اللہ تبرکہ و تعالی نے تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں نازبہ کلمات بکے جا رہے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے پورے قرآن کو پڑھ کر سمجھ لیا حالانکہ اگر اس نے پورے قرآن کو اچھی طرح پڑھا ہوتا تو اس نے یہ بھی دیکھ لیا ہوتا کہ میری بھی کیٹیگری اور میرا بھی نام اسی قرآن میں کس مقام پر موجود ہے قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے سور قلم آیت نمبر تیرہ یہ آیت مبارکہ اس انسان کے بارے میں نازل ہوئی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں نازبہ کلمات جو انسان بکتا ہے اس انسان کے بارے میں آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولید بن مغیرہ نامی ایک شخص تھا جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی نہ مال و دولت کی کمی تھی سماج میں اس کا بہت ہی نام تھا بہت ہی معزز مانا جاتا تھا لیکن ایک مرتبہ اس نے معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوع کہہ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نازبہ کلمات اس نے بکا تو اللہ تبرکہ و تعالی نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیت نازل فرمائی اور اس کے دس عیب کو قرآن نے اس کے سامنے گناہ کر رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے سامنے اس کے دس عیب کا تذکرہ کیا تمام عیوب اس کے بیان کیے تو ولید بن مغیرہ نے کہا دس عیب کو محمد نے گنائے ہیں لیکن ان میں سے نئے نو عیب وہ ہیں نو عیوب وہ ہیں جس کو میں جانتا ہوں میرے اندر موجود ہیں لیکن دسوہ جو عیب محمد نے بیان کیا ہے کہ میں حرام کی اولاد ہوں میرا باپ وہ شخص سے نہیں ہے کہ جس کے یہاں میں رہتا ہوں میں ناجائز اولاد ہوں یہ بات تو مجھے پتا بھی نہیں ایک ڈنڈہ اٹھایا ولید بن مغیرہ نے اور اپنی ماں کے پاس دوڑا دوڑا گیا کہ محمد نے میرے دس عیب کو گنایا ہے اس میں سے دسوہ عیب یہ ہے کہ میں ایک حرام کی اولاد ہوں میں نطفہ مشکوک ہوں میرے نطفہ حرام تو نطفہ ہے تو مجھے بتا کہ میرا باپ اصلی کون ہے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا ماں نے کہا کہے بیٹا تیرے باپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اولادوں کو پیدا کر سکے تیرا باپ ایک نامرد انسان تھا تو میں نے فلاں چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ زنہ کاری کی تو وہ تو اسی چرواہے کا بیٹا ہے تیرا باپ وہ چرواہے ہے تو پتا چلا جو نبی کا گستاق ہوتا ہے وہ حرام کی اولاد ہوتا ہے جو نبی کی شان میں نازبہ کلمات پکتا ہے تو گویا وہ نطفہ مشکوک ہے تو یہ آج جو کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی رسول کی شان میں گستاقیاں کرتے نظر آ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں یہ جو نازائس کلمات پکتے ہیں تو یہ گستاقی نہیں کرتے ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ شان مصطفیٰ کو گھٹا سکے بلکہ وہ اپنا تعرف کر آ رہے ہیں کہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ نہ ہی تو میری ماں نیک ہے اور نہ ہی تو میرا باپ ایک ہے تو پتہ چلا کہ جو شان مصطفیٰ میں گستاقی کرتا ہے تو وہ شخص نطفہ مشکوک ہے وہ حرام کی اولاد ہے اس آیت کریمہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ آج جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاقیاں کرتے ہیں تو یقیناً رب کعبہ کی قسم وہ نطفہ مشکوک ہیں وہ حرام کی اولاد ہیں اب یہ لوگ گستاقیاں کرتے کیوں ہیں ان کو گستاقیاں کر کے ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اصل میں پاپولٹی ہے فیمس ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے آج آپ دیکھیں سوسل میڈیا پر کہ آج ہمارے نوجوان کیسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں تو کس قدر ان کا نام ہو جاتا ہے آج ہماری ماں اور بہنیں کس طگہ بے پردہ ہو کر سوسل میڈیا پر ناشتے گاتے نظر آ رہے ہیں تو کیسے فیمس ہوتے جلے جا رہے ہیں آج گالی گلوش دوجوان جب سوسل میڈیا پر ویڈیو ڈالتا ہے تو کیسا اس کو عروج ملتا ہے تو اسی یہی وجہ ہے کہ جو شخص اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اتنا عروج نہیں ملتا لیکن ہاں ہاں اگر کوئی برائی پھیلاتا ہے کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ شخص بخود زیادہ عروج اور بلندی پر پہنچ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ کون جانتا تھا وسیم بیزوی کون لیکن جب اس نے گستاخیاں کی تو کیسا اس کو بلندی مل گئی ہر غیر مسلم اس کو اپنا بھگوان سمجھنے لگے لیکن یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ فیمس کر دیتا ہے تو اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے فیرعون کو کون نہیں جانتا تھا سارے لوگ اس کی حکومت چلا کرتی تھی لیکن جب دوبنے لگا تو وہ کلمہ پڑنے لگا حالانکہ اس وقت کا کلمہ معتبر نہیں امام کہتے ہیں اس وقت موت کی حالت میں نہیں بلکہ آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للاخی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو اصل میں پاپو لٹی ہیں فیمس ہو جانا اور اسلام کیوں نہیں لاتے مذہب اسلام میں داخل کیوں نہیں ہوتے بلکہ بس اپنی ناک بچانے کے لئے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی رات کے وقت بارگاہ رسالت میں داخل ہو رہے تھے کہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کے دروازے کے پیچھے ابو جہل کھڑا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندن قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارکہ میں قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے اور باہر ابو جہل کھڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا وہ قرآن پاک سن رہا تھا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ یہ ابو جہل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر چھپکے سے قرآن پاک سن رہا ہے تو حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر چھپکے چھپکے قرآن پاک سن رہی ہو تو ابو جہل نے کہا کہ جب محمد قرآن پڑھتے ہیں تو یقین مانو رب کعبہ کی قسم دل تھنڈا ہو جاتا ہے دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے طبیعت بہت اچھی ہو جاتی ہے تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تو پھر تم کیوں نہیں اسلام لاتے کیوں نہیں ایمان کے اندر داخل ہو جاتے کیوں نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کم تم کلمہ پڑھ لیتے ابو جہل نے کہا میں تو کلمہ پڑھ لوں لیکن ناک کی عزت کون بچائے گا سارہ داروں مدار یہ ناک کا ہے ناک کٹ جائے گی سماج میں جو اتنی بڑی عزت ہے یہ ناک کٹ کر رہ جائے گی کہ میں ہمیشہ محمد عربی کے مخالفت کرتا رہا آج ان کے قدموں میں گر جاؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تو پتہ چلا کہ یہ جو آج ناک ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے تو جو جو نبی کی گستاخیاں کرتا ہے تو وہ شخص ہیں حرام کی اولاد ہیں عطلیم بعد ذالک زنیم وہ نطفے مشکوک ہیں لیکن آج ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہوتا چلا گیا وہ وسیم رضوی مردود شخص ہے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ منسک روگی بتاتا ہے تو کبھی لڑکیوں کا معاذ اللہ دیوانہ بناتا ہے آج ہم اتنے خاموشی کے ساتھ اس کو سنتے چلے گئے اور لائک کیا اور اس کو شیئر کرتے چلے گئے آج ہماری غیت کہاں مر گئی میں نہیں کہتا کہ آؤ بخر نکلو لوگوں کو ماراو پیٹو نہیں نہیں بلکہ جس طرح ملاد مصطفیٰ کے حوالے سے محجروس محمدی نکالا گیا تھا ارے ملاد کا مہینہ تو یزر ایک مہینے تک نہیں ہوا آج ہمارا جوش اس قدر تھنڈا کیوں پڑ گیا آج ہماری زبانوں میں تعلق کیوں لگ گیا آج ہمیں اپنے ایمان کو جگانا ہوگا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پر جلوس محمدی نکالا گیا تھا کہ آج ہمارے علماء بڑے آج اس طرح کا جلوس کیوں نہیں نکالتے آج کیوں لوگ خاموش بیٹے ہیں ارے جب ملاد مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں تکھلتی ہیں آج ہم گستاخیاں کیسے برداشت کرنے ہیں کیوں آج ہماری زبانوں میں تعلق لگا ہوا ہے رب کعبہ کی قسم ہمیں جواب دینا ہوگا اگر ہمارے اندر جواب دینے کی طاقت نہیں اللہ تعالیٰ کی شان جوش میں آئے گی وہ اپنے نبی کے محبوب کے گستاخوں کو جواب دے گا اور اس کو نشان عبرت بنائے گا تو ضروری ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کو سن کر خاموش نہ رہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس کو طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے ورنہ اس کی زبان سے مخالفت کرے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے تو اس کے بارے میں میان کرے اس کے مخالفت کرے اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو دل میں اس کو برا جانے تو یقینا جس کو اتنا پاور ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ اس کو روکے اور اگر کوئی اس کو اتنی طاقت نہیں کم از کم زبان سے تو اس کی مخالفت کرے لوگ کیوں خاموش بیٹے ہیں تو اس کے خلاف بولیں اور اگر اتنا بھی کسی شخص کے نہیں نہیں یہ کہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں حضور عرش